اس وقت میں موجود ہوں ہنزا گلگت پلدستان کی تحصیل گنجال میں اور یہاں جس ہوتیل میں ہم لوگ رکھے میں اس اولڈ ایسٹ بارکا پولو اس کا نام ہے اور یہ روائل فیملی کا ہوتیل ہے اس وقت میں ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق ہنزا کی روائل فیملی سے ہے اور یہ گاہے با گاہے نسل در نسل جو روایات ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سا کلچر ہے اور وہ کونسی جو ایک موٹیویشن تھی جس رہے گلگت کو ہنزا کو پوری دنیا میں جو ہے وہ اٹریکٹیو پلیس بنا دیا اسلام علیکم اسلام علیکم جناب ہم وادی ہنزا کے خوبصورت شیئر اپر ہنزا گلمت گجال تحصیل میں رہتے ہیں یہاں پانچ ویلیز ہیں ہنجراب ویلی چپرسن ویلی شمشال ویلی چپرسن ویلی میں باب گنتی زیارت ہے وہ سنٹرلیشہ سے بزرگ آئے تھے پانچ بزرگ شایشم شمشال چلا گیا باب گنتی چپرسن میں ہیں شاہ طالب حسانی میں ہیں شاہ داویل چھترال چلا گیا یہ پانچ بائی تھے اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے بفور یہ چینہ سے پانچ ہزار سال پہلے یہ بودیس تھا ہے ٹیکس لگیا حرپا منجداروں تو ادھر سکے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایچ پہ وہاں کاروینگ ہے نا وہ ان کی نشانی ہے تو اولڈ سلک روٹ اکروس در ریور آپ نے دیکھا ہوگا ہنزہ ایک تاریخی جیو سٹیٹیجک پوائنٹ پہ ہیں اس کے ہمسائے میں چائنہ رشیا افغانستان واخان کوریڈور پھر تبیت انڈیا اس طرح کے ہے یہ خطہ اپنے مثال آپ ہے یہاں عیش و خاندان ملغت خاندان نا ناو سو سٹھ سال حکومت کی ہے میرا تعلق بھی رائل فیملی ہنزہ کے رائل فیملی سے ہیں ٹھیک ہے انیس سو پچانوے تک نینٹی نینٹی فائف تک ہمارے ابباؤ اجداد بلٹیٹ فورٹ میں رہتے تھے اس کے بعد یہ نیو پلسکر میں بات شفٹ ہو کے میرے دادا اور گروپ کپٹن شاہ خان ہیرو جنگ آزادی گلگت پلسکتان وہ ادھر گلمت آیا ہے ان کو ادھر زمین ملا ہمارے خاندان دنیا کے ہر کونے میں ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے درادے کے دن منیال والے چینہ ہیں سرکول سے ہے سرکول میل آہ روف آف دی ورلڈ آہ یہاں کے جو لوگ آئے نا چینہ سے سنٹرل اسیہ سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں وقی تاجک وقی زالسو پرشن پرشن سے ریلیٹڈ ہے نا ہمارا وقی تاجک کلچر جی نینٹی ٹو سے فانکشنل آہ کرتا ہے کلچر شوز کرتا ہے بڑے زبدست شام برک بہت ان کی ایک ویلکم سونگ ہے زبدست ہے تو یہاں پہ ہنڈر پرسن بائز اور گرنز آر گرنگ ٹو سکول ایڈوکیشن ریشوز آئی اور کرائم ریٹ زیرو اور ہزائنس پرنس کریم آہ خان کی مربانی ہے کہ انہوں نے نینٹی نینٹی فائف میں ڈائنن جبلی سکول بلایا ہے نینٹی ایٹی میں آہ خان فانڈیشن نے ادھر کام شروع کیا اس کے بعد آہ خان کلچر سرویس آہ خان ایڈوکیشن سرویس آہ خان ہیلٹ سرویس پھر ہمارا تین جبلیز بنے آہ خان ڈائمن جبلی آہ جس آہ خان ہسپٹل بنا کرمگواد میں گرن سکول بنا آہ ایٹی سکس کے بعد پھر ٹوریزم اس ایریا میں کھل گیا چینہ کے لیے پہلے ایٹیز میں ہنزہ تک آتے تھے ایٹی سکس کے بعد یہ آہ چینہ تک اچھا یہ اتنا زبردست اس کی تاریخ ہے ہسٹری ہے آپ خود بھی رائل فیملی سے بلون کرتے ہیں آہ جہاں پہ بادشاہت ہوتی تھی وہاں پہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہونے دی جاتی تھی لوگوں کو عام لوگوں کا ایڈوکیٹ نہیں کیا جاتا تھا یہ تبدیلی کہاں سے آئی آپ کا خود رائل فیملی سے رائل فیملیز تو چاہتی ہے کہ بس انہیں پروٹوکول ملے بالکل تو آپ نے بہت اچھی وہ کہی میرا فونتا ہیزانیس کے سنٹرل ایشیا کے پریزیڈنٹ تھے اس زمانے میں اور پانچ زبانے جانتے تھے اس علاقے کے فارسی جانتے تھے انٹرنیشنل انگلیش وہ بہت سارا تو فارسی سنٹرل ایشیا کی بہت ہی افیشل لنگویج اس زمانے میں تو پھر انگلیش شروع گیا ہزانیس کی مربانی ہے کہ انگلیش ہر ایک سکول میں انگلیش پڑھتے ہیں ہر بچہ آپ کو ہنزہ میں انگلیش پڑھتا ہوا وہ دیکھ دیکھا ہوگا دنیا کے ہر کھونے میں ہمارے سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں نہ ہر شبہائی زندگی میں ہیں ڈر اور خوف نہیں ہیں کسی بھی علاقے کے ترقی کے لئے ڈر اور خوف نہیں ہونے چاہیے جو کلچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ان بینگیارت کا معاملہ بڑا ہوتا ہے خواتین کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں ہم نے وہ بھی نہیں دیکھا یہ چینج کیسے آیا یہ چینج بھی آپ کو پتا ہے کہ ہنزہ میل فی میل ڈومینیٹی سوسائیٹی ہے ہمارا اسمائلی کمیونٹی میں ایکولی دیکھا جاتا ہے ہنزہ کی کمیونٹی میں ایکولی دیکھا جاتا ہے کہ ہر کسی کا برابر حق ہے کچھ محنت کر کے کمائیں گے کچھ سیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے اللہ کا شکر کریں گے محنت کریں گے ہمسائے کے بھی حق رکھیں گے اس وجہ سے لوگ آمن برداشت لانگ ویژن کے ساتھ آگے چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا عالم کی علاقہ چھوٹا ہے یہاں بونی ہیں نا فلی صوبہ نہیں اس کے بوجود بھی رسورس کم ہونے کے بوجود بھی لوگ لوئل ہیں آپ کو لوئل ہے اب تک تو لوئل ہے تو انشاءاللہ آگے بھی لوئل لہیں گے تو ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں ہم آپ تمام میڈیا والوں کو ویلکم کرتے ہیں آپ نے اس سخت سردی میں ہمارے علاقے کی تشریح کی ایڈورٹائز کی ونٹر ٹوریزم کی پرموشن کی اس علاقے سے آپ کی پیار محبت ہوئی تو آپ ہمارے سفیر ہیں ہم آپ تمام ٹیم کو شکریہ بزار کرتے ہیں بہت شکریہ اور آپ کی ویسٹنگ کا بھی بہت شکریہ ہم ہنزہ مارک پلوئنگ کی طرف سے آپ سب کو شکریہ ادا کرتے ہیں حالانکہ ہم بیسک فیسلیٹیز تھوڑا بہت دے سکے لیکن سب تھند کی وجہ سے بہت سارے فیسلیٹیز نہیں دے سکے تو یہ پرائیٹ ہوتل ہے ویلکم تو بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جو روائل فیملی کے پرسن موجود تھے اور انہوں نے اپنے ہسٹری کلچر کے بارے میں بتایا اور لیٹرلی ہنزہ اس بیوٹیفل